پنجاب نیشنل بینک آپ کو ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں تو گائز اگر ہم پین بی کی بات کریں تو ابھی کی کیا سیچویشن ہے وہ آپ کو اچھے سے پتا ہے لیکن میں ابھی آپ سے کل کی سیچویشن کو ایک برد جلدی سے رف لے آپ لوگوں کو اسے ڈسکس کرنا چاہوں گا کل اس کے اندر جیسے ہی اپن ہوا مارکٹ کے اندر اس کے اندر گراؤٹ دیکھنے کو ملی اس کے اندر ہی نہیں بسیکلی پورے بینکنگ سیکٹر کے اندر گراؤٹ دیکھنے کو ملی رائٹ تو یہاں پہ پین بی بھی اس میں سے تھا 39.75 کا لو بنا ڈالتا ہے 41.05 کی اوپن پرائز کے بعد اور 41.10 کا مارکٹ کے اند ہوتے ہوتے ہائی بھی بناتا ہے اور 40.80 کے اوپر کلوز گوا تکل آپ نے نوٹیس کیا ہوا اور ٹوٹل وولیم ٹریٹ کیا تھا 8 کروٹ 37 لیک 82,423 جس میں سے ڈیلیوری اگر آپ دیکھیں تو 29% ہے بی اسی کے اوپر اگر آپ ٹوٹل وولیم چیک کریں گے تو 43,53,756 قانٹیٹی سٹریٹ ہوئی جس میں سے 33.86% کی ڈیلیوری اٹھتے ہوئی دکھائی دی مارکٹ کے اوپ دیکھیں تو 2nd largest public sector بینک ہے پنجاب ڈیشنل بینک جس کی مارکٹ کٹ ہے 42,748.94 کروڑ روپے بین بی کے اگر ہم 52 بھی لوگ کی بات کریں تو 26.30 کا ہے اور 52 week high ہے اس کا 46.40 کا تو آئیے تین important اور بڑی خبریں آپ لوگوں کو ساتھ discuss کرتا ہوں تو سب سے پہلے خبر یہ ہے گائز کی پنجاب نیشنل بینک جو ہے finance ministry نرملا سیتا رمن جیسا کی انہوں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی public sector banks ہیں ان کی boards کو وہ مجبوط کرنا چاہتی ہیں رائٹ تو finance ministry کا یہ decision تھا کی جو board ہے کسی بھی public sector bank کا اگر وہ مجبوط ہوگا تو definitely اس bank کے اندر بھی مجبوطی ہمیں جھلکتی ہوئی دکھائی دے گی تو اسی کو satisfy کرتے ہوئے یہاں پہ پنجاب national bank جو ہے ایک shareholders holders کی meeting رکھ رکھ رہا ہے یعنی ایک extraordinary general meeting EGM جس کو بولتے ہیں EGM right تو 17th March کو ہونی ہے آج 16th 17th March یعنی Wednesday کے دن کل tomorrow right تو اس EGM کا agenda کیا ہے اس EGM کا main agenda ہے shareholder director کو appoint کرنا right تاکہ bank کے board کے bank جو board ہے اس کو کسی بھی طریقے کے تورن decision لینے میں دیر نہ ہو اور پوری طریقے سے bank جو ہے agile بنا رہے right ایسا PNB کے لیے ہی نہیں کہا ہے finance ministry نے public sector banks میں جتنے بھی آتے ہیں سرکاری bank ان سب ہی کے 2,500 کرو روپے جو ہے یہ raise کرنا چاہتا ہے basically 81 bonds کے لیے right اور یہ date ہے 15 March جو نکل چکی ہے کل yesterday it was right تو اب اس سے جوڑی ہوئی جو کچھ بھی آنے والے time میں update آتی ہے کہ bank کو raise ہوا ہے اس کے اوپر بات چیت کروں گا اٹھایا تھا مارکٹ سے 3,788 کرو روپے جس میں جو گورنمنٹ کی holding 85.59% سے گٹ کر 76.87% بچی رہ گئی جو یہ fund اٹھانا چاہ رہے تھے جو ان کا target point تھا اتنا achieve نہیں ہوا لیکن اس سے تھوڑا سا کم ہوا لیکن ہوا ہے لیکن جو ان کا targeted point تھا وہ 3,788 کرو نہیں تھا اس سے اوپر تھا تو یہاں پہ انہوں نے ایک recent qip رکھا تھا 15 march کو ایک fund raising کی meeting تھی 15 march کو fund raise کرنا چاہتے تھے تو اس سے جو کوئی update آئے گی آپ لوگوں سکتی ہے in fact ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر ہم بات کریں یہاں پہ update number 4 کی تو یہاں پہ دیکھئے ایک update ہے کہ golden opportunity ہے جو mega e auctioning کے اس offer کے اندر participate کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ کو بات نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو ایسے سمجھ یہاں پہ پنجاب national bank ایکچولی کیا کر رہا ہے ایک mega e auction کر رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کا کیا concept ہے اس کا concept یہ ہے guys کہ یہاں پہ انہوں نے tweet کے جب بلکل ساف mention کیا کہ جو لوگ interested ہیں properties کو صحیح rate پہ خریدنے کے لئے اور ایک properties میں کسی بھی طریقی کی properties ہو سکتے ہیں residential commercial industrial یہ سبھی کی type properties کو e auctioning کریں مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے auctioning کرنے کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لئے buyers ڈون تے ہو اور جو آپ کو suitable buyer ملتا ہے وہ چیز بھیج دیتے ہو وہ چیز یہاں پہ رہی ہے پنجاب national bank کے پاس وہ ساری assets ہیں وہ ان کے پاس properties ہیں جن اس کو اگر بولیں تو زیادہ صحیح ہوگا تو یہاں پہ completely یہ process جو ہے اگر آپ یا کوئی participate کرنا چاہتا ہے تو definitely آپ کو اپنے mobile number اور email ID سے register کرنا ہوگا آپ کو اپنے KYC papers کو upload کرنا ہوگا اس کے بعد آپ verification complete ہو جائے گا and then آپ چلان بنے گا online چلان بنے گا اور online چلان file ہو جانے کے بعد آپ اس کے اندر bidding کر سکتے ہیں اور bidding پوری طریقے سے online ہے اگر آپ interested ہیں تو آپ یہاں سے چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ یہاں پہ جو کچھ بھی آپ notice کر یہ جو کچھ بھی یہاں پہ جو بھی properties ہوں گی وہ loans سے جن لوگوں نے time پہ pay نہیں کیا یعنی جن properties کے owners نے default کیا loan لیا اور loan time پہ نہیں کیا تو bank نے اس کو position میں لے لیا ہے اور اوks 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 نیشنل بینک کا اپنے بزنس کے لیے اور ہونی بھی چاہیے ایسے اگر کوئی بینک نہیں کھڑا ہوگا تو لوگ بینک کو ڈوبار رہے ہیں سپیشلی جتنے public sector بینک لوگ اسی طریقے سے ڈوبار رہے ہیں تو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے ہم سب لوگوں کو اور بینک کو یہ سب چیزیں مائنڈ کرنی چاہیے آرائی تو this is all for this video guys i hope you liked it آپ کو یہ updates اگر اچھی لگی ہو تو please like کر سکتے ہو اور دوسری چیز ڈیمیج اگر آپ کو open کرانا ہے تو ڈسکرپشن box میں دیکھئی آپ کو ایک link بھلے گا اسے کلک کریے اور آپ stop میں اکاؤنٹ open کرا سکتے ہیں so very simple guys take care see you next time